اسلام علیکم دوستو آج پاکستان اور اس خطے کے حوالے سے ایک تشویشناک ڈیولپمنٹ کے موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں اور وہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک سٹریٹیجک ڈائلاغ ہوا ہے واشنگٹن میں انصداد دہشت گردی کے حوالے سے اب بڑے عرصے کے بعد اس نویت کی باقاعدہ سٹرکچرڈ گفتگو ہوئی ہے اور گفتگو ہونے کے بعد جو اعلانیاں جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ مل کر آئی ایس کے پی ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے شراکت داری کریں گے یعنی مل کر ان تنظیموں کے خلاف جد و جہد کریں گے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں حکومتوں نے ان موضوعات پر باتچیت کو بڑھانے اور پرتشدد انتہا پسندی کا پتہ لگانے اور اسے روکنے کے لیے مکمل حکومتی طریقوں کے ذریعے جاری رکھنے کا عظم کیا انتہا دہشتگردی ڈائلوگ علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحقام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ عظم کی تصدیق کرتا ہے یہ تو ہے جناب سرکاری اعلانیاں جو کہ جاری کیا گیا واشنگٹن میں مذاکرات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ دہشتگردی کے خلاف نئی شراکداری کا مقصد کیا ہے تحریک طالبان پاکستان آئی اسکیپی دائش ایسی تنظیموں کے خلاف جنگ کا جو اعلانیاں جاری ہوا ہے اس میں جیش العدل ای ٹی آئی ایم اور اسلامی مومنٹ آف اوزبیکستان آرار الہند ایسی تنظیموں کا کوئی ذکر نہیں ہے اب یہ وہ تنظیمیں ہیں جو چین ایران وستی ایشیای ریاستوں کے خلاف براہ راست خطرہ سمجھے جاتی ہیں ان ملکوں کی طرف سے بارہا کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد گرو پروکسی ٹیررسٹ گرو ہیں یعنی آلائکار ہیں دہشتگردی کے اور یہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں ایک اور دلچسپ بات مشترک اعلانیہ میں بلوچ دہشتگرد تنظیموں بلوچ ریپبلکن آرمی بلوچ لیبریشن فرنٹ اور بلوچ لیبریشن آرمی ایسی تنظیموں کا کوئی ذکر نہیں حالانکہ حالیہ مہینوں میں سب سے زیادہ حملے اور ہلاکتیں بلوچستان میں ہوئی ہیں ان تنظیموں کے ہاتھوں اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کی مشترکہ جو شراکت شراکت داری ہے دہشتگردی کے خلاف اس کا فوکس صرف ٹی ٹی پی اور آئی اسکی پی ہوگا اور امریکہ کا اس میں کیا مفاد ہے امریکہ تو یہاں سے چودہ پندرہ آزار کلومیٹر دور ہے آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آئی اسکی پی یعنی دائش نے کبھی امریکہ میں کسی کو نشانہ بنایا ہو تو پاکستان کو کیوں وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اس لیے کہ جب ہم امریکہ کے سٹیٹیجک پارٹنر تھے ایک لحاظ دوہزار چودہ تک پاکستان میجر نون نیٹو آلائی بھی تھا یعنی اتحادی تھا تو اس ملک میں خودکش حملوں اور دہشتگردی کا بازار گرم تھا امریکی افواج افغانستان میں موجود تھیں پاکستان ان کا دوسرا اڈہ تھا عملا کیونکہ یہیں سے وہ آتے جاتے تھے ویکنڈز بنانے کے لیے بھی امریکی فوجی پاکستان آتے تھے یہاں تفریح کے لیے اب اس دوران تو دہشتگردی نہیں رکی بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ چودہ کے درمیان خودکش حملے اروج پر تھے پاکستان میں اب نہیں حالیہ برسوں میں ٹی ٹی پی کے ہاتھوں ہونے والے نقصانات کا سلسلہ رکا ہے بلکہ انہوں نے تو ایک لحاظ سے اپنی ایک الہدہ ریاست مانگ لی سابقہ فاتح علاقوں میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فاتح کے سٹیٹس کو بحال کریں اور یہاں سے پاکستان کی افواج کو نکالا جائے اور ہماری مرضی سے وہاں پہ افواج کی تائناتی ہوگی اب آپ کو معلوم ہے کہ نبمبر دوہزار بائیس میں ٹی ٹی پی نے انہی مطالبات کی بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ جو عارضی فائر بندی کی تھی اس کو توڑ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ہوا کہ آپ پچھلے دو اور ہائی برسوں میں کہ دہشتگردی دوہزار بارہ تیرہ کے لیول پہ چلی گئی اب اس تمام صورتحال یعنی جو سٹریٹیجک ڈائلوگ کے بعد مشترک اعلانی آیا ہے اس کا تناظر دیکھ لیں کیا ہے گزشتہ چھ ہفتوں کے دوران جو خبریں آئی ہیں چاہے وہ بلوجستان سے تھی وزیرستان سے تھی یا کراچی سے تھی وہ سب بڑی تشویشناک یعنی پانچ جاپانیوں پر کراچی میں حملہ ہوا وہ بچ گئے بڑی خوشکستی تھی ہماری بشام میں چینی ورکرز کی ہلاکت ساتھ اس میں چینی ورکرز مارے گئے یہ حملہ مارچ میں ہوا تھا بلوجستان میں گزشتہ مہینے اپریل میں گیارہ مسافروں کا اغواہ ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا چن چن کر ایڈنٹیفائی کیا گیا کہ یہ شیعہ پاکستانی تھے اس طرح نو مئی کو گوادر میں پنجاب سے تعلق کرنے والے سات افراد قتل کر دیے گئے بارہ مئی کو وزیرستان اور بلوجستان میں سات سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کے دوران رینجز کے ہاتھوں صرف پیر کے روز تین مظاہرین ہلاک ہوئے اپن معلوم نہیں وہ ہلاک ہوئے یا شہید ہوئے کیونکہ پاک فوج یا رینجز کے ہاتھوں کی ہلاکتیں ہوئے ہیں تو اب یہ بھی ایک بحث طلب مسئلہ ہے کہ وہ شہید ہوئے یا ہلاک ہوئے لیکن کئی ہلاکتیں ہوئے ہیں گزشتہ چار پانچ دنوں کے دوران آزاد کشمیر میں ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں باجہ وڑ میں سرحدی علاقے میں طالبان کے ساتھ پاکستانی فوج کی جھڑپیں ہوئی ہیں شاید ابھی بھی جاری نہیں ہیں کیونکہ اس میں پاکستان کی فوج نے بار جو پاکستان فوج نے لگائی تھی اس کی مرمت کی کوشش کی جس کے جواب میں افغان طالبان نے ان پر فائرنگ کی اور یہ سلسلہ توالت اختیار کیا اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام واقعات آئیسولیشن میں ہیں یعنی تنہائی میں ہیں ان کو علیدہ سے دیکھنا چاہیے یا پھر اس سلسلے کی کڑی ہیں جس کی دھمکی بھارت کے موجودہ نیاشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول اور ان کے کچھ ساتھیوں نے دو ہزار نو میں دی تھی دو ہزار نو میں انڈیا ٹوڈے ایک بڑی زبردست پبلیکیشن ہے بھارت کی انہوں نے ایک ڈائلوگ کا بندوبست کروایا بیسٹ ایکسپرٹس آن سیکیورٹی ان ٹرررزم کے نام سے بی ای ایس ٹی اس میں کوئی بارہ لوگ شامل تھے عجید دوول صاحب اور پاکستان میں بھارت کے سابقہ سفیر پارتھا سار تھی کرن بیدی جو کہ گورنر تھی جھارکانٹ کی وہ بھی اس میں شامل تھی فوج کے کچھ سابقہ سربراہ بھی شامل تھے تو ان تمام لوگوں نے جس انداز میں گفتگو کی اور یہ بات یہ چھپی ہوئی ہے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اکتوبر دوہزار نو میں یہ بیٹھک ہوئی ان کی انہوں نے اس کی جو پروسیڈنگز تھی اس کو چھاپا بھی اور اس میں جو تجویز انہوں نے سب سے بڑی پیش کی وہ یہ کہ پاکستان چونکہ ہماری بات نہیں مان رہا پاکستان کو ہم قابو نہیں کر پا رہے ہیں اس کی فوج کی وجہ سے لہٰذا پاکستان کی جتنی بھی اندرونی کمزوریاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائے جائے اب ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش لے کر دے دیا پھر یہ کہا کہ کچھ ایسی صورتحال بلوجستان میں بھی ہے ہمیں وہاں جو کمزوری ہے پاکستان کی وہاں پہ جو ناخوش لوگ ہیں پاکستان کے ریاست سے ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے اور بلا شبہ بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ابراہم داخ بکٹی کو دوہزار پندرہ میں بھارتی حکومت نے باقاعدہ خصوصی ویزا دے کے بھارت بلایا اس وقت تاریخ فتح ان کے ساتھ تھے جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک کتاب لکھی جائے کہ بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے چار مہینے برام داخ بکٹی نے بھارت میں گزارتیں ٹور کیا تھا بی جے پی آر ایس ایس شیف سینہ ان سب کے ہیڈکوارٹرز کہ انہوں نے دورے کیے ان کی مہمانداری بھی قبول کی اور یہ وہ وقت تھا جب نردر موڈی یعنی بھارتی وزیراعظم نے بلوچستان میں حقوق انسانی کے حوالے سے باقاعدہ اپنے ریپبلک ڈے میں ذکر بھی کیا تھا اور یہ وہ ٹائم تھا جہاں پہ خطشہ تھا کہ بھارت بھارت کے اندر بلوچستان کی معذول حکومت قائم کرنے کی اجازت نہ دے دے بڑا اس وقت خاصا خطرہ پیدا ہوا تھا تو اب کیا یہ اس ان تجاویز پر عمل درامت ہے جو کہ انڈیا ٹوڈے کی اس بیٹھک میں کی گئی جس میں باقاعدہ پاکستان کے اندر سیکٹیرین یعنی فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے رہتے ہیں پھر سب نیشنلسٹ یعنی وہ پشتون گروپ ہیں یا بلوچ گروپ ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر معاشی نہمباری یا سیاسی ادم استحقام کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی صرف بجلی کے بلوں پہ یہ مظاہریں نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کے اندر کی فرسٹریشن ہے طویل عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حکمران کس انداز میں رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کشمیر کا موڈل ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے کیا وہ عوام کی فلاہ و بیبوت پہ مرکوز ہے یا نہیں اس پہ توجہ دے رہا یا نہیں تو یہ لوگوں کی سالہ سال سے اندر پکی ہوئی ایک نفرت ہے یا ناپسندیدگی ہے یا غصہ ہے جس کا اظہار ہم نے کشمیر کے مظاہروں کے دوران دیکھا اور اچمبے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان سے رینجرز کو بھی بھیج دیا گیا تو جو ہمیں مناظر دیکھنے میں آئے کشمیر میں وہ بڑے ہی تشویشناک ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جو بلوچستان سے لے کے وزیرستان اور کراچی تک پیش آئے جس میں ہمارے مفادات پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں یعنی ایک لحاظ سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردی کا قتل و غارتگری کا ایک سلسلہ جاری ہے سیاسی ادم استحقام ہے مظاہرے جاری ہیں اور اس دوران پھر یہ خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے دہشتگردی کے خلاف پروکسی ٹیررزم کے خلاف باقاعدہ پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کا فروغ دینے کا عیادہ کیا ہے اب امریکہ کے ساتھ جو پاکستان نے شیراکتداری کی دو آزار ایک کے بعد دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اس کی اس ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے اس ملک میں بہت تقسیم پیدا ہوئی اس ملک میں مذہبی انتہا پسندی کو بہت رجحان ملا اور آج بھی ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں اور اگر حالات ایسی رہے تو یہ قیمت ہم ادا کرتے رہیں گے جس نویت کی جنگ پاکستان پر مسلط ہے جس کو ہمارے مقتدر ادارے کہتے ہیں کہ وہ ہائیبریڈ وارفیر ہے جس میں آپ فوج کے ذریعے نہیں فوجی سازو سامان کے ذریعے نہیں بلکہ ان لوگوں کے ذریعے گروہوں کے ذریعے آپ اس ملک کو کچوکے لگاتے ہیں جو کہ اس ملک سے ناخوش ہیں یعنی آپ مقامی طور پر یہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں بھلے وہ ٹی ٹی پی ہو آئی ایس کے پی ہو یا گلگت بلتستان میں کچھ ناخوش گروہ ہیں ریاست سے جو موقع ملنے پر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ایک ہنگا مارائی کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایسے پیدا نہیں ہوتی ہے ان کے ڈانڈے کہیں اور ملتے ہیں ان کے سٹرنگ پولنگ کہیں اور سے ہوتی ہے تو کیا یہ تمام عاملہ محض امریکی تعاون سے ختم ہوگا اور ماضی میں تو کم از کم ایسا نہیں ہوا تو اب یہ کیسے ممکن ہے آخر پاکستان امریکہ شراکت داری اگینس ٹیررزم اس کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کیا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور اگر جاری ہے تو اس کی پھر وجہ کیا ہے کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کیونکہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک دہشتگردی کا آلہ کار گروہ ہے آئے اسکی پی اس سرہ دوسرے ملک دوسرے جو گروہ ہیں جیشوالعدل یا آئی ایم یو ان کو کہتے رہے ہیں کہ یہ پروکسی ٹیررزم ہیں تو ہم پھر اگر پروکسی ٹیررزم ہیں تو اس کے خلاف کس سے ہم تعاون کی اپیل کر رہے ہیں کیا اس تعاون کے ذریعے پاکستان کو اس آگ سے نجات مل جائے گی جو کہ اس وقت کراچی سے لے کے خیبر تک بلوچستان سے لے کے وزیرستان تک لگی ہوئی ہے